پرمیشو کے نام کی مہمہ ہو آج ہم منعن کرنے جا رہے ہیں لکاک کا سو سموچا اس کا تیروہ عدیہ ہے اس کا ایک سے لے کے نوت تک اس عدیہ میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے پاپوں کے پرشتاب کی بشے میں اور ایک دستران جو پرمیشن ہمیں کہ ان باتوں کو سکھاتے ہیں اور ہمیں کیسے سمرن کرنا چاہیے اپنی جیون میں ان باتوں کو ہم دیکھیں گے لکا کا تیرہ ایک سے لے کے تین میں ہم دیکھتے ہیں پہلے چیز اس سمیں کچھ لوگ آ پہنچیا اور اس سے ان گلیلوں کے چلچا کنے لگے جن کا لہو پلت اس نے ان کی پلیدانوں کے ساتھ ملایا تھا اور سن اس نے ان سے اتر میں یا کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ گلیل اور سب گلیلیوں سے پاپی تھے کہ ان پر ایسے بھی پتی پڑی میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں پرانتو یدی تم من نہ فیراؤ تو تم سب بھی اس ریتی سے ناش ہوں گے یہاں ایک پہلے وپتی کی بارے میں ہم دیکھتے ہیں ایک پہلے وپتی ایک ختیا کی ایک ساموئی ختیا گلیل کے کچھ لوگ یہوا کے لیے بلیدان چڑھانے کے لیے یلو شلم کے مندیر میں آئے تھے وہ بلیدان چڑھانے کے لیے مندیر میں آتے ہیں ایک رومن شاشک پلاتوس وہی ویکتی جنہوں نے پرمیشر یشو کو کرس پر بیجا تھا انہوں نے گلیلوں کو مار ڈالا تھا ان کا خون مندیر میں بلی کی ہوئے جانور کی خون کے ساتھ ملا دیا جاتا ایک ان کا خون ملانے کے بعد جب گلیل کے لوگ بھلائی کرنا چاہتے ہیں تب وہ لوگ دس نے ان پر بھرائی لا دی تھی تو یہاں پہ یشو کے ساتھ اپستید لوگوں نے ان سے اس حتیہ کے بارے میں بتایا اور ایشن ان کو اتر دیتے ہو کہا کیا جو تم سوچتے ہو کہ یہ گلیل انیہ سب گلیلوں سے بھی ادھک پاپی تھے کیونکہ انہوں نے اس پرکار کے کام کیے تھے اور یہ جو گلت دھانا لمبے سمیں تک چلی آ رہی تھی کہ جو کہ جو کہ جو ہمارے سمیں میں بھی چلی آ رہی ہے کہ بھیانک چیز کھلی کیول ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو بہت برا کرتے ہیں یاد ہی کسی کی حتیہ ہو جاتی ہے تو اس کا قارن یہ ہوگا کہ اس نے خود کچھ بھیانک کام کیا ہوگا یاد ہی بھیانک پاپ کیا ہوں گے ایسے دھانا لوگوں کے پیچھ میں آتی ہے تو یہاں پہ ایشو نے اس رائے کو تیاغ دیا اور اپنے پرشن کو اتر دیا نہیں ایسا نہیں ہے اور کہتا ہے وہ کہتا ہے تھرڑ میں میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں پرنتی یادی تم من نہ فیراؤ تو تم سب بھی اس ریتی سے ناش ہوں گے پھر ہم دیکھتے ہیں چوتھا پانچو بچ یہاں پہ بھی ایک ایک وپتی کو دیکھتے ہیں یاد کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ اٹھاروے اٹھاروے اٹھارا جن جن پس فیلوہ کا گمٹ گیرا اور وہ دب کر مر گئے تھے ایرشنم کے ایرشنم کے اور سب رہنے والے سیوئے ادھی کا پرادی تھے میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں یادی تم من نہ فیراؤ تو بھی تم تو بھی سب اس سیریتی سے ناش ہوں گے پہلا ہم نے وپتی کے بارے میں دیکھا کہ جن کن لوگوں کو کی حتیہ ہو جاتی ہے پھر دوسرا ہم دیکھتے ہیں ان میں کچھ لوگ اٹھارا لوگ مارے جایا جاتے ہیں ایک سلوہی کی ٹاور گرنے سے اٹھارا لوگ کی موت ہو جاتی ہے مر جاتے ہیں وہ ان ویکتیوں کی حتی انہی لوگوں کی دوارہ نہیں ہوئی ہوتی ہے بلکہ کیول ایک کیول ایک ٹاور کے گرنے سے ان کی موت مرتی ہو جاتی ہے مینہ کے گرنے سے ان کی ان کے سامنے ایک مرتی ہو جاتی ہے سب دب کر مر جاتے ہیں پھر یہاں پہ یہاں پہ آتا ہے یروشم کے اور سب رہنے والے صدیق کو اپرادی یہاں پہ کہتے ہوں گے کہ یہ لوگ تو اور بھی اپرادی ہوں گے اس لئے ان کی مرتی ان کارن سے ہوئی ہے پھر پرمیشن کو اتر دیتے ہیں پانچے میں میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں پرندی یادی تم من نہ فیر تو بھی تم بھی سب اس ریتی سے ناش ہوں گے تم من نہ فیر تو بھی اس ریتی سے ناش ہوں گے یہاں پہ دو چیزوں کے بارے میں ہم نے دیکھا پہلے میں ایک خدیہ کی جاتی ہیں کنی لوگوں کے بارے میں پھر ان پہ دوش دیا جاتا کہ یہ تو پاپی ہوں گے تب ہی ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے پھر دوسری کلیمنٹی میں ہم دیکھتا ہیں کہ ان کے وہ لوگ جن کے اوپر ایک ایک ٹاور گینے سے ان کی موت ہو جاتی تو ان لوگوں کو لگتا کہ لوگ نے بڑے پاپ کی ہوں گے تب ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے پہ پرمیشن کہتے ہیں وہ کہ پشت آپ کرو یا تو ناس دھو جاؤ گے کوئی دیری اس کے لئے نہیں ہونی چاہیے اب بھی ہمیں چنام کرنے کے لئے آپشن دیتے ہیں پشت آپ کرو یا تو ناس دھو جاؤ گے یہ کیوں کہتے ہیں پرمیشن ہم سے کوئی دیری نہیں ہونی چاہیے آپ کی اور ہماری جو پشت آپ کی جو سمع اس میں کوئی دیری نہ ہونی چاہیے ہم دیکھتے ہیں گیلیلیو جو رومن کے تلواروں سے مارا گیا تھے اور وہی لوگ جو سیلوم کے ٹاور کے سے کچھ لگے تھے انہیں کوئی چیتام نہیں نہیں تھی اور قبر میں پشت آپ نہیں کیا جاتا تھا جب جب وہ جب ان کی موت ہو جاتی امرتی ہو جاتی تب ان کے ان کی پاس وہ سمع نہیں رہتا کہ وہ اپنے آپ کو پشت آپ کر پائیں آپ بہت جلدی پشت آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ کتنی جلدی بہت دیر ہو سکتی ہے اس لئے میں اور ہم دیکھتے ہیں آپ پہ کہ ہم اپنے جیون میں ہمیں کن باتوں کے دھیان رکھنا چاہیے ہمیں پرمشک کے پاس جانا ہے اپنے پاپوں سے صدور ہو اپنے پاپوں سے کہ دوارہ جو گلتی ہے ان کا ہمیں پرمشک کے سامنے رکھنا ہے اور اس کے اور ہمیں چلنا ہے کیونکہ یہ وہ دیالو ہے اور دیالو ہے گروت نہیں کرتا وہ گروت میں دھیما اور اٹل پریم سے بھرپور ہے اور ہمیں پرمشک کے پاس ہمیں جانا ہے اسے پرمشک میں دو بار وہ کہتا ہے یدی تم من نہ فیراؤ تو تم بھی سب اس لیتے سے ناش ہو جائے گا ہم اپنے من کو اپنے فیرانا ضروری ہے ہم نے من کو بدلنا ضروری ہے ہم نے من کو کٹھور کر کے نہیں ہم چل سکتے کیونکہ بیپتی پرمشک کے اور سے نہیں آتی بیپتی ہمیں کہہ کر نہیں آتی ہمیں اپنے من کو فیرانا ضروری ہے ہم اس میں ہم دیر ہی نہ کر سکتے اس کو ہم ٹال نہیں سکتے کہ ہم آج نہ کریں ہم نے من کو آج نہ فیرانا ہم کل کر دیں گے پرسو کر دیں گے ہم یہ نہیں سوچنا کہ ہم یہ سوچ کہ ہم اس کو بات کو نہ ٹالے کہ ہم ہم نے یا تو اپرات کی جادہ اپرات کیا تب ہمارے پر پرمشک کے دوارہ ہم پر بیپتی آ رہی ہے کلیمٹی آ رہی ہے بڑا سن نہیں ہے پرمشک دارہ ہمیں ہمارے پر کوئی کلیمٹی شاپ نہیں آ رہا اس بات کو ہمیں دھیان دینا پرمشک ہمیں کہتے ہیں اپنے پار بابو کہتے ہیں یادی تم من نہ فیراؤ فیراؤ گے تو تم بھی سب اس سریتی سے ناشو جائیں گے دو اپشن ہمیں دیئیں گے پرمشک کی طرح من فیراؤ یا تو ناشو جاؤ من فیراؤ یا تو ناشو جاؤ ہمیں کس چیز کی ہمیں چھننے وہ ہمارے ہاتھ میں ہمیں پرمشک کی طرح فورس نہیں کیا جاتا کہ اس سریتی سے تم کرو بڑا ہم پرمشک ہمیں سمیں دیتے ہیں کہ جلدی من فیرائے اس میں کوئی ڈیلی نہ کر رہے ہیں کیونکہ اس کا سمیں کوئی تیہ نہیں ہے اس کے بعد ایک سکس سے لکے نور تک ہمیں ایک دیسٹرانٹ کو دیکھتے ہیں یہاں پہ لکھا سکس میں پھر اس نے یہ دیسٹرانٹ بھی کہا کہ کسی کی کسی کی انگور کی بارے میں ایک انجیر کا پیڑ لگا ہوا تھا وہ اس میں اسی میں فلڈ ڈھنے آیا پر انتو نہ پایا تب اس نے بارے کے رکھنے والے سے کہا دیکھ تین ورشے میں اس انجیر کے پیڑ میں فلڈ ڈھنے آتا ہوں پر انتو نہیں پاتا اسے کاٹ ڈال کی یہاں بھومی کو بھی اسے کاٹ ڈال کیاں بھومی کو بھی کیوں روک رہی ہے یہ کسی کی انگور کے بارے میں ایک انجیر کا پیڑ لگا ہوا تھا یہ ایک دم اپوزیٹ ہے جب ہم انگور کے بارے میں دیکھتے ہیں اسی اسی کوئی ہم انگور کے بارے کو ہم دیکھتے ہیں جب انگور کے بشم دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی جڑ نہیں ہوتا پر وہ ایک اس کے پر وہ فیلتے رکھتی ہے پر انجیر کے جڑ وہ نیچے تک جاتی ہے اور دونوں نیچے تک جاتی ہے اس کے جڑ اور وہ ایک دم سٹرونگ ہوتا ہے اس کے جڑ جی ہوتے ہیں وہ سٹرونگ ہوتے ہیں اور یہ دونوں ایک دم الگ ہیں جہاں ہم دوسرین کو دیکھتے ہیں ڈاک کے بارے کی وشے میں دیکھتے ہیں وہ وہ ایک دم دونوں الگ ہیں اور وہ داک کے بارے میں انجیر کا پیٹ یہ ایک دم اپسٹ ہے اس کے چیز سے اب داک کے بارے کس کی وشے میں کہا گیا ہے ہم یہ شبہ پانچ کے ساتھ میں دیکھتے ہیں یہ ہوا کیونکہ سیناؤں کے یہ ہوا کی داک کی باری اسرائیل کی گھرانے کیونکہ سیناؤں کے یہ ہوا کی داک کی باری اسرائیل کی گھرانے اور اس کا منبع پودا یوردو کی لوگ لوگ ہے داک کی باری میں انجیر کا پیٹ کیوں اس کے ساتھ دیکھوشن اٹھتا ہے کہ داک کی باری میں انجیر کا پیٹ کیوں اور داک کی باری کس کے وشے میں کہا جاتا ہے تو منیشہ کے پانچ کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ داک کی باری اسرائیل کی وشے میں کہا گیا ہے داک کی باری اسرائیل کی گھتر کے بارے میں بات کی جاتی ہے لوگوں کے اسرائیل کے بارے اسرائیل کے لوگوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ داک کی باری وہ اسرائیل کے لئے کہی گئی تھی ہم جانتے ہیں جب اپرام سے لے کے پرمیشر جب ایشو مسیح جب آئے تھی ان کے بیچ میں اسرائیلی بہت ایک وشفاث ہو گئے تھے پھر وہ اپنا وشفاث چھوڑ دیتے ہیں پھر ہم اسرائیل کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ان کا وشفاث جو پرمیشر کیلئے کیسا تھا کس طریقے سے وہ رہا تھے کن کن باتوں سے پرمیشر سے وہ دور بھاگے تھے کیسے ان کا من پھرائے گیا تھا کن کن لوگوں کے دوارے ان کے بارے میں اسرائیل کے بارے میں شوانی کی تھی ہم جانتے ہیں ان کی اسرائیل کی وشے میں پر جب ہم اس دستان کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا گیا ہے اداک کی بارے کے میں انجیر کا پیٹ جب ہم انجیر کی پیٹ کے بارے میں دیکھتے ہیں تو کس نے انجیر کا پیٹ میں فل دھونے تھے ہم جب مطھی اکیس انیس میں دیکھتے ہیں اور انجیر کی پیٹ سڑک کی کنارے دیکھ کر وہ اس کے پاس گیا اور پتوں کے چھوڑ اس میں اور کچھ نہ پا کر اس سے کہا اب سے تو کسی بھی تم اب سے تم میں کسی بھی فل نہ لگیں گے اور ایک انجیر کا پیٹ تھرن سک گیا انجیر کے پیٹ میں کس نے فل ڈھونڈا ہم دیکھتے ہیں ایشو نے ایشو مسی جب ایڈوشلیم میں آئے انجیر کے پیٹ میں فل ڈھونڈے وہاں پہ سیزن نہیں تھا وہاں سیزن نہیں تھا پر وہ امید کر رہے تھے کہ فل آئے گا ہم سوچتے ہیں ہمارے سمیں سمیں کی پریشتی کو ہم نو کے ٹائم کو اس کی نو کے سمیں کو یاد رکھتے ہیں چاروں طرف برائیا تھے اس کے سامنے پر وہ ایک دھرمی تھا اس نے اپنے پربرش اس کی فیملی کی پربرش اس 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 بھیڑ میں کی ویسے ہی جب انگر کے پیڑ میں انگر کی پیڑ داک کے پیڑ داک کے باری کی بیچ میں انجر کا پیڑ کی بیچ میں اس کا فل آنا جب اس میں کوئی فل نہیں آتا جب اس کے اندر کوئی فل نہیں آتا تو اس کا اس کا مالک اس سے کہتا ہے کہ اس سے فیک دینا اسے کارڈ ڈالنا جب اس نے باری کی رکھ والے سے کہا دیکھ تین ورش میں تین ورش سے بھی اس انجر کے پیڑ میں فل دونتا پر انتو نہیں پاتا اسے کارڈ ڈال کہ یہ بھومی کو بھی کیوں روک رہا ہے تین ورش جب تین ورش کو ہم دیکھتے ہیں تو تین ورش کے بیچ میں اس کا ایک سیزن آیا ہوگا فل دینے کا پر اس کا جب اسے کوئی فل نہیں ملا تو اس کا مالک اس سے کہتا ہے کہ اس کو ہٹا دے پر اس نے اس کو اتر دیا کہ یہ سوامی اسے اس ورش تو نہیں اس ورش تو اور رہنے دے کہ میں اس کے چار اور کھوٹ کر کھاڈ ڈالوں سو آگے کفل سو آگے کفل لے تو بھلا نہیں تو اسے کھاڈ ڈالوں یہ بڑی بات ہمیں کی جاتی ہے اس ورش تو رہنے دے اور ایک ورش سمہ کے جاتا ہے ایک ورش اور ڈالیں اس کو آج ورش میں کھاڈ ڈالوں اس کو اور اس کو دیکھ بھال کروں کہ وہ فل دے پائے جیسی پرمیش پریم کا پی ٹھنڈا نہیں پڑتا جیسے پریم انہوں نے پہلے ہی کیا ویسے ہی پریم وہ آج بھی کرتا ہے اس انجیر کی پیڑ یہ کنیا چاہتی کی وش میں وہ کہا جاتا ہے ہمارے وش میں کہا جاتا ہے کہ ہم پر وہ ہمارے جیونوں کو قریب سے دیکھ رہے ہم جو چاہیے ہمیں سمیہ سے انتظار بھی کر رہے کہ فل آئے گا ویٹ کر رہے ہمارے لئے وہاں پہ کوئی اچھا پیٹ اگر ہوتا وہاں تو فل مل گیا ہوتا وہاں پہ انجیر کی جگہ کوئی اور فل ہوتا پیڑ بھی تین سال سے بھی کوئی فل نہیں دیا پر یہ تین سال میں سیزن آگا فل دینے کا پر انجیر کا پیڑ ایسا تھا سیزن میں بھی فل نہیں دیتا تھا یہ سیزن میں بھی پویتر آتما ہے کلیش ہے کیا کارن ہے اس میں فل نہیں دے دے پا رہا ہو جب ہم جب ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جب ڈاکٹر کے پاس ایک پیشن جاتا ہے وہ ڈس پلین میں جاتا ہے اور وہ ویٹ کرتا ہے جو ڈاکٹر نے دوائی لکھے دے پرکش پرکش دیا اس کو میں ڈس پرمیش ہم سوٹ کٹ کی بارے میں دیکھتا ہم راہ دیکھتا ہے ہماری وش میں دیکھتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنا جیون میں ہم چل رہے ہیں ہم سوٹ کٹ کی پیش میں جانا چاہتے ہم فل ملے گا بہت ہم اس کی راہ دیکھ نہیں ہے وہ ہمارا ویٹ کر رہا ہے کہ ہم اپنے جو غلطی ہے جو بھی ہم پرمیش بھاگ گے رہے ہیں جو فل نہیں آنے کا کارن جو ہے اس کو ہم پرمیش کے سامنے رکھتے ہیں ہم پرمیش دور نہیں ہونا چاہتے وہ بھی ہم دور نہیں کرنا چاہتا ہم ہم چوئیس دیتا ہے کہ ہم سب چیز چھوڑ کے پرمیش کے پیار کو جانے پرمیش کے پیار کو ڈھونے اور پرمیش کے پیار کے پیچھے ہم ہو لیں میں آپ کوئی اچھا پیٹ ہوتا تو شاید وہ فل دی رہا تھا پرمیش ہمارے لئے ہوئی کرتا کہ ہم فل لائیں پرمیش کے پیار کبھی ڈھنڈا نہیں ہوتا جیسے پیار انہوں نے پہلے کیا ہم سب بھی کرتا اور ہم دیکھتے ہیں لاسٹ میں اور آگے کا فل فلے تو بھلا نہیں تو اسے کار ڈالنا اس کا تو کوئی اپشن نہیں ہے اگر ہم پرمیش دور ہونا چاہتے ہیں پرد کام کرنا چاہتے ہیں اس ڈسیپلین میں نہیں رہنا چاہتے تو ہمارا 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 کوئی سطح نہیں رہتا غصے اگر جانے کا ہماری راہ پرمیش ہمیں آپشن دیتے ہیں کہ ہم اپنا من فیر آئے اور اس میں فل آئے ہم اس چیز کو چھوٹ کر پرمیش کے ساتھ پڑھیں ہمیں کچھ فورس نہیں کیا جاتا پر اس کا پیار ابھی بھی ہماری لئے رہتا ہے کہ ہم اس کے من فیرا کے اس کے پاس جائیں وہ ہمیں اٹھانا نہیں چاہتا پر وہ ہم سے پیار کرتا ہے اس پیار کو ہم سمجھتے ہوئے آج ہم پرات نہ کرتے ہم اس وشوے میں پرمیش جو ہم سے چاہتا ہے ہم اس سریتی رکھنے ہمیں تو سکھا ہم اپنا من فیرا اور آپ کی پیچھے ہونا سکھیں آپ کی پیچھے ہونا سکھیں ایسے ہم پرات نہ کرتے ہم ہمارا من تو فیرا اور تم سے باتیں کر اور پیار کو ہم سمجھیں جو تو ہمارے پیار دکھاتا ہے اس کا ہم سمجھ پہیں عیشو مسید کے نام سے آمین